جنجنوں کے نوالگڑ چھتر میں سنیوار کا دن ہاتھوں کا دن رہا نوالگڑ چھتر میں تین ہاتھ سے ہوئی جن میں پہلا ہاتھ سا بلوند پورا فاتک کے پاس ہوا بلوند پورا فاتک کے پاس کار بچانے کے چکر میں ٹرک اینینتری تھوکر پلٹ گیا حالانکہ کوئی جن مال کا کوئی نقصہ نہ ہوا اسطانی لوگوں نے بتایا کہ سنیوار کو صبح گیارہ بجے کے قریب نوالگڑ سے جنجنوں کی طرف ٹرک جا رہا تھا بلوند پورا فاتک کے پاس اچانک سامنے سے تیز گتی سے کار آ گئی کار کو بچانے کے چکر میں ٹرک اینینتری تھوکر پلٹ گیا ٹرک میں نمک کے کٹے برہ ہوئے تھی جو ٹرک پلٹنے کے سا سڑک پر نمک کے کٹے بکھر گئی حادثے میں چالک کو معمول چوٹ آئی ہے چالک کو نیجی وان سے جیلا اسپطال پہنچایا گیا جس جگہ حادثہ ہوا وہاں بیڑ والا چھتر ہے حادثے کے دوران ٹرک سائیڈ میں کوئی بھی وہاں نہیں تھا ورنہ ہو سکتا تھا بڑا حادثہ وہیں دوسرا حادثہ نوالگڑ کرسی اپز منڈی کے پاس ہوا شیف ڈجائر گاڑی تیز رفتار میں اینینتری تھوکر پاس کے کھیت میں کنٹیلی جاڑیوں میں جاٹ پلٹی سکر ہے ڈرائیبر ویس سواریا سرکچیت رہی کوئی جنہانی نہیں ہوئی تیسرا بڑا حادثہ مکنگڑ میں ہوا کشیرو موڑ کے پاس روڈ بیس بس نے ایک اسکوٹی کو ٹکر مار دی جس میں اسکوٹی سوار یوک گمبی روپ سے گائل ہو گیا کچھ دیر بعد یوک کی موت ہو گئی جانکاری کے انسار یوک میانک جانگیڈ پوتر مہیپال جانگیڈ نیواسی ڈابڑی مکنگڑ کے ایک پرائیبیٹ کولیج میں ڈی فارما کا کورس کر رہا ہے سنیبار دوفیر کو وہیں مکنگڑ سے اپنی اسکوٹی پر سوار ہو کر گھر جا رہا تھا کشیرو موڑ پر جھوزنو کی طرف سے آ رہی روڈ بیس بس نے اسکوٹی کو ٹکر مار دی جس میں مہنگ گمبی روپ سے گائل ہو گیا گائل عوستہ میں اسے مکنگڑ ہسپتال لے جایا گیا جہاں سے اسے نولگڑ کے جلہ ہسپتال کے لیے ریفر کیا گیا لیکن راستے میں اس کی موت ہو گئی پولیس نے معاملہ درج کر جان سرو کر دی ہے آج دو پہر میں جریعہ کنٹرول روم سوچنا ملے گی کشیرو موڑ پر بس روڈ بیس بس اسکوٹی کا اکسیڈنٹ ہوا ہے جس پر موقع پر پولیس پہنچی اسکوٹی چال گیا گمبی روپ سے گائل ہونے پر نولگڑے اسپتال میں برتی کروائے گیا اس کی علاج کے دوران مردی ہو گئی مردی ہو ہونے پر پولیس دوارہ پنچائیت نام پوشٹ مارٹم کی کاروائی کروائے جا کر لاز کو پریزنوں کو سپورت کر دیا گیا ریپورٹ پراپٹ کر اگریم انو سندھان کیا جائے گا بس چال گ کے خلاف کاروائی کی جائے گا